جو ہم لوگوں نے پیش کی ہے اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں جو ہم نے پیش کی ہے سپیکر صاحب آج ایک سال گزر گئے جنہوں نے ایک دہشتگر پارٹی نے اور اس کے سربرانے جو ہمارے باباِ قوم تھے اس کے رائشگاہ قور کمانڈر آؤوس جیو ایچ کیوں اور ہمارے اہم تنصیبات پر حملے کیے اور جمہورت کے آر میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لئے انہوں نے یہ سارا ڈراما رچھایا سپیکر صاحبہ یہ ہمارے ادارے پر جوڑوں نے عملے کیے یہ سمجھے ہمارے ملک پر عملہ کیا اور آج ایک سال ہو گئے ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیئے تھا آج بھی وہ اپنے پرانے کرتوتوں قول یہ پر رہے ہیں کہ آگے کے لئے سوچ رہے ہیں کیونکہ انہیں یہاں کوئی سزا نہیں ملی کبھی بولتا ہے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے کبھی کیا کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو اس میں دو رائے ہے نہیں اس کے لئے جوڈیشن کمیشن آف سپرنگ کورٹ چیپ جیسر کی سربراہی میں بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کا صحیح طریقے سے پتہ چلائے جائے اور انہیں لوگوں کے سامنے کیفت کردہ تب پہنچا جائے سپیکر صاحبہ 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 سپرنگ تو انہوں نے یہ دہشتگری جو کی قلعہ عام کی اور اسے وہ مانتے بھی ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کی ہے اور آج وہ اس کا ڈے بھی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے سپیکر صاحبہ بلکہ پاکستان کے بائیس کو عوام نے اس کی مضمت کی ہے مگر وہ آج بھی دھندہ تھے پھر رہے ہیں اور اپنے جو حضائم تھے اس کی تقمیر کے لیے پھر بھی برسر پیکار ہے مہترہ تو یہی ہے کہ چیپ جیسس آف پاکستان سپرنگ گور کی سربائی میں ایک کمیشن قیم کیا جائے جو اصل حقائق ہے جو پاکستان کے لوگوں سامنے رکھا جائے کہ اصل حقائق ہے اور جس نے بھی یہ کی ہے اس کو کا سزا ملنا چاہئے اس میں دو رائے ہے نہیں پاکستان مل 沒錯